نمشکار دوستو ایک نئی اپ ڈیٹ لے کے کرپٹو کرنسی کی آپ کے سامنے حاج رہے ہیں دوستو ٹویٹر پہ کیا اپ ڈیٹس ہے اور کیا جو ایکسچینجیں بین کی گئی ہے وہ دوارہ سے واپس لوٹ سکتی ہے یا نہیں یہ بھی بتائیں گے اور مارکٹ کا اوورال بیو کیا چل رہا ہے ابھی تو کہیں نہ کہیں مارکٹ کے اندر کریکشن کہہ سکتے ہیں کافی بڑا بنا ہوا ہے تو کرتے ہیں بعد دوستو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سرکیسٹ ہے بھائی مجھے سپورٹ کیجئے چلنگ کو کرلیں سسکرائب تاکہ لگاتا آپ کو ایسی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور ٹیلیگرام کلنگ کے دیا رکھا ہے ڈسکرپشن میں جا کے فٹاوٹ اس سے بھی جوائن کر لیجئے گا تو سب سے پہلے بیٹکوئن کی بات کی جائے تو دوستو لگ بگ بیالیس ہیار چھائیسو ساٹھ کہاں پنتالیچ چھالیچ سنتالیس کہاں تک پرائی اپنے کو دیکھنے کو ملا تھا لیکن وہاں سے بپیس نیچے کو پرائی آ چکا ہے بیالیس ہیار پہ جا کے رکھ چکا ہے بیٹس ہی کو ہے آپ کو سب کو پتائیے دوستو کی کافی جو انڈیا جو انڈیا نہیں دوسری جو باہر کی ایکسچینجیں ہیں ان کو بیان کیا گیا تھا انکلوڈنگ بائنس جو نمبر ون ایکسچینج ہے یہاں پہ بائنس بھی ان کے یو آر ایل کو پہلے رکا گیا تھا کہا گیا تھا کہ جو شرطیں ہیں جو گورنمنٹ کے جو گورنر کا بیان نکل کے آیا تھا کہ اگر یہ ایکسچینجیں اپنے رولز جو ہیں جو گورنمنٹ کے اکوڈنگ نہیں چلتے جو رولز بنائے گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا بین کر دیا جائے گا تو ایسا ٹائم بھی ان کو دیا گیا تھا لیکن پھر بھی جو گورنمنٹ کی جو شرطیں تھیں وہاں پہ کھری نہیں اتر پائی یہ سب ہی ایکسچینج ہیں تو ایک بار ان کو پلے سٹور سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی سروس ہے وہ بھی یہاں پہ ہولڈ کر دی گئی ہے روک دی گئی ہے تو اب آنے والی ٹائم میں دیکھنا دوستو یہ ہے کیونکہ اتنے بڑے ایکسچینج ہے بائنس بھی ہے لوگوں کا پیسہ بھی اس میں کہہ سکتے ہو لوگوں نے رکھا ہوا ہو تو کہیں نہ کہیں لوگ لوگ لوس میں تو ہو ہی رہے ہیں ان پہ یہاں پہ بات چیت ہوگی اور بائنس کے سی او کا بھی یہ کہنا تھا کہ بہت جلد وہ دوارہ سے سروس ہے یہاں پہ ریجوم ہو جائیں گی مطلب کہیں نہ کہ گورنمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے تو جیسے کوئی اچھی نیوز نکل کے سامنے آئے گی تو آپ کو وہی بتا دیا جائے گا اور باقی کوئنوں کی بات کی جائے رہے ہو تو شیبائن کوئن تو یہاں پہ بھی گرینری لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک پوائنٹ پچیس پرسنٹ کے آس پاس یہاں پہ شیبائن کوئن کے اندر بوچ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ٹریڈنگ وولیوم ابھی بھی چاریس پرسنٹ کے آس پاس ڈاؤن فول کے اندر بنی ہوئی ہے اور ڈھوچ کوئن کی دوستو بات کی جائے تو یہاں پہ بھی گرینریہ بھی دکھائی دے رہی ہے مطلب جتنا ہی زیادہ مارکٹ کریش ہوئی ہے بی ٹی سی کوئن اتنا میم کوئنوں کے اندر زیادہ ڈاؤن فول آج دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لوکی انہوں کوئن کی بات کریں تو یہاں بھی ایک سی ڈیڈ پرسنٹ پرائیس اوپر ہی دکھائی دے رہا ہے تو چلتے ہیں دوستو ٹویٹر پہ ایک آناؤنسمنٹ ہے وہ بھی جان لیجئے سب سے پہلے بلیک روک کی طرف سے سی ای او کا یا بھائی لیری فنکر سے بیٹکوئن is digital gold and bigger than any government تو یہاں بھائی جو بلیک روک کے سی او ایم کا کہنا ہے کہ یہ بیٹکوئن سونا ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ سے بڑا ہے یہ بھی کہا ہے انہوں نے یہاں پہ جو کہ ایک اچھی بات ہے بڑا ہوا مل رہا ہے یہاں پہ بی ٹی سی کوئن کو اور بلیک روک ناؤ ہولڈ گیارہ ہیار چار سو انتالیس بی ٹی سی کوئن ورث آور چار سو ستہنمے ملین ڈالر تو یہاں پہ بڑی ہولڈنگ بلیک روک نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے گیارہ ہیار چار سو انتالیس بیٹکوئن یہاں پہ بائے کیے ہوئے ہیں جن کی جو وولیوں ہیں وہ چار سو ستانمے ملین ڈالر کے اندر یہاں پہ جانی آتی ہے دوست آپ کو پتہ ہی ہے ای ٹی ایف اپروول بھی ہو چکا ہے لگ بگ یہاں پہ تو کافی اچھی نیو جز یہاں پہ کہی جا سکتی ہے آنے والے ٹیم میں مل سکتی ہے جو اکسچینجوں کے لے کے یہاں پہ ویواد ہو رہا ہے اس وجہ سے ہی مارکیٹ کے اندر ایک بڑا کریکشن یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ اس سب سے بڑا اکسچینج نمبر ون بائنس ہے اگر بائنس بھی یہاں پہ بین ہونے کی اس باونہ جہاں بڑھتی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پھر کہاں سیف کہاں رہے گا پیسہ لوگوں کیونکہ انڈیان اکسچینج ہے جو وہ ہی سیف رکھ پائیں گے کیونکہ جو فورن کے اکسچینج ہے دوستو یہ کہیں نہ کہیں جو شرطیں ہیں گورنمنٹ کی اس پہ کھرے نہیں اتر پا رہے ہیں جس وجہ سے یہ پروبلم آئی ہویا آئی ہوپ یہ پروبلم بہت جلد سولڈ آؤٹ ہو جائے گی اور آپ کو پرائیج بھی بڑھتا ہوا نجر بہت جلد اسی منت کے اندر دیکھنے کو ملے گا بیٹ کوئن کا ہے کیونکہ نیچ ٹارگیٹ جو اس منت کا ملتے ہیں دوستو ایسی کوئی اور ویڈیو کے اندر کوئی نئی اپ ڈیٹ نکل کے آئے گی تو آپ کو ملتی رہے گی اسی چینل پہ تب ہی کہتے ہیں سسکرائب اور بیل آئیکن جرور دوالی جیگا تھانکیو فور واشنگ